عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مونہ کی ڈائری کے معزز ناظرین و سامین السلام علیکم آزادی کس قوم کو پسند نہیں ہر قوم ہر ملک یہی خواہش رکھتا ہے کہ وہ آزاد قوم یا آزاد ملک ہوں اور اپنی مرضی اپنی زندگی اپنے مذہب کے تحت گزاریں اور پاکستان بھی اسی نعرے کے تحت حاصل کیا گیا تھا کیونکہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں تھیں اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام کے قوانین کو نافذ کر کے زندگیاں اسلام کے تحت گزارنا تھا اس ریاست پاکستان کا خواب حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے دیکھا اور پھر جناب قائد عظم کی قیادت میں بے شمار مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر اس ملک کو حاصل کیا اس آزادی کا مطلب صرف وہ لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کی بنیاد رکھی مگر میں آج جس نکتہ پر بات کرنے پر مجبور ہوئی ہوں وہ سوچ کر بھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اپنی ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہے میرے اس چینل پر آنے والے نئے ساتھی یا وہ ساتھی جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور برائے مہربانی ویڈیو کو شیئر این لائک بھی کر دیجئے گا جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے خواہ انسان ہو یا چرن پرن ہر کوئی آزادی کا خواہاں ہوتا ہے آپ ذرا سوچ کر بتائیے کہ کیا یہ آزادی جو پاکستان کی نام پر حاصل کی گئی تھی وہ اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ عورت کی عزت کو تار تار کر کے اس کی نمائش کی جائے بجائے یہ کہ اس آزادی کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں ہماری نئی نسل نے اس دن کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے جیسے کہ سڑکوں پر موٹر سائیکل کے سلنسرز اتار کر شور شرابے میں عوارہ گردی کرنا لڑکی لڑکیوں کا آزادانہ تنگ و چست چھوٹے کپڑے پہن کر ڈانس کرنا اور بے ہیائی کو فروغ دینا یہ آج کی نسل کے لیے قابل فخر عمل بن کر رہ گیا ہے میں اس بات کو کہتے ہوئے بلکل بھی نہیں ہیچ کی جاؤں گی کہ پاکستانیوں نے خاص طور پر نئی نسل نے اس دن کو بے ہیائی کا نام دے دیا ہے چودہ آگست کا دن وہ یادگر دن ہے جس دن گلیوں بازاروں سڑکوں کونوں یہاں تک کے ٹرینوں کو لاشوں اور خون سے بھر دیا گیا تھا مسلمانوں نے بجائے اس قربانی کو یاد رکھنے کے اب یہ لوگ پھر وہ دور لا رہے ہیں جو ہمیں دوبارہ دور جہالت میں دھکیلنے کے لیے کافی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو قید بدکاری اور باندی جیسے ظلم سے آزاد کروا کر ایک پہچان دی اور عزت بخشی مگر آج ہوا کی بیٹیاں جو خود کو مسلمان ہونے اور دین کی قید سے آزاد کر کے پھر اس گندی دلدل میں دھکیل رہی ہیں کیونکہ آج کل جشنی آزادی کے نام پر نائٹ ڈانسز فنکشنز منقد کیے جاتے ہیں جس میں شراب نوشی اور بے حیائی کا دور اروج پر ہوتا ہے اس دن جو سب سے اچھا کام سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں کی چھتوں پر اونچی آوازوں میں ملی نگمیں چلا کر یا پھر ٹک ٹاک پر نئے نئے سٹائل میں اور نت نئے پوز مار مار کر ملی نگموں پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہیں یا ویٹس ایپ پر سٹیٹس لگا دیے جاتے ہیں اور اس میں بھی ایک دوسرے سے اچھی سے اچھی ٹک ٹاک بنانے کی دور میں ہر کوئی ایک دوسرے سے اچھی اچھی ٹک ٹاک بنا کر فخر محسوس کرتا ہے اتنا کر کے ہماری نسل سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنا حق اور فرض ادا کر دیا خدارہ نئی نسل کے نوجوانوں اور قوم کی بیٹیوں اپنے فرض اور تقدس کو سمجھو تم لوگ مسلمس ہو اور یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا نہ کہ کھلے ہم بے حیائی کرنے کے لیے آج کے دور میں اگر حضرت علامہ اقبال زندہ ہوتے تو ہماری آج کی نسل کو اس پاکستان میں ایسی ازادی مناتے دیکھ کر خود ہی اپنے خواب پر شرمندگی محسوس کرتے کہ کیا یہ وہی ملک ہے جس کا خواب انہوں نے مسلمانوں کے لیے دیکھا تھا میں تو یہی کہوں گی کہ اقبال صاحب نے یہ شیر یقیناً آج کے دور کی اسی نسل کے لیے لکھا تھا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں کہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور راہ حق کو پہچانے کی توفیق دے اپنی دعاوں میں اپنی اس بہن کو بھی یاد رکھئے گا اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ